بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹھیک ٹاک ہوں الحمدللہ اور جیسے کہ آپ لوگوں نے امی کے ولوگ میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں کے گھر پر چل رہا ہے پینٹ کا کام تو پہلے چھت پر پینٹ ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے چاند بھی اتنا پیارا نکلا ہوا ہے خوبصورت سب بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور حسین جو ہے نا وہ چپکے سے اوپر آگئے تھے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں اس کو لینے کے لیے اوپر آئی تو اوپر کا حشر کچھ ایسا ہو رہا تھا تو یہ جو ہے نا سب جگہ وائٹ وائٹ پینٹ ہو چکا ہے اور حسین جو ہے نا بال کے چکر کے اندر نا چپکے سے اوپر آگئے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ چاند اوپر آ جانے سے خدا نہ خاصتہ اس کو کچھ نقصان نہ ہو جائے اس کے چوٹ ووٹ نہ لگ جائے اور نیچے کچن کا عالم کچھ اس طریقے سے ہو رہا تھا یہ کچھ برطندھلے رکھے تھے چائے بن رہی تھی ظاہر ہے جب آپ کے گھر پہ کوئی پینٹر ہو کوئی مزدور ہو کچھ بھی ہو تو وہ لوگ چائے ماشاءاللہ بہت زیادہ پیتے ہیں یعنی ہر گھنٹے میں انہیں چائے چائے ہوتی ہے تو ایسا دل چاہتا ہے کہ چائے کا آپ دیکھچا چڑھا دیں بڑا سا تو چائے بن رہی تھی ان لوگوں کے لیے میں نے چائے بنائی اور چائے دی پھر اس کے بعد ہوا کچھ یہ کہ ہمارے کچھن میں جو ہے نا ذرا سی ہماری لا پروائی سے بہت بڑا نقصان ہونے کو تھا لیکن اللہ نے بچا لیا مطلب یہ تھا کہ ہماری نا کوئی کیبنیٹ کھلی رہ گئی اور اس کے اندارہ چنی سی وہ چوئیہ جو ہوتی ہے نا وہ آگئی اچھا ایسا لگا کہ جیسے ہم نے پروپر دیکھا تو نہیں لیکن لگا کے وہ آگئی ہے تو خیئے سارے برطن ہم نے نکالے سب میں دوائیاں وغیرہ دال یہ کرنا وہ کرنا تو سارے ایک ایک جو برطن ہے نا میں اس کو اچھی طریقے سے اس کو واش کر رہی ہوں اس کو اچھی طریقے سے ہم نے سرف میں دال دال کے خوش کر کر کے پھر اس کو پورا کلین کر کے ہم نے رکھنا ہے اور پتہ ہے کیا یہ چوئے ہو گئے یہ چھپکلیاں ہو گئی مجھے ان سے ان حشرات سے اتنے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ میں بس بتا نہیں سکتی اور اتنا ہی زیادہ جو ہے نا یہ یعنی مجھے اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس چیز سے زیادہ ڈر لگتا ہے نا وہی آپ کے سامنے زیادہ چیز آتی ہے جیسے کہ بچوں کی چوٹ وغیرہ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اور حسین کے یقین کریں اتنی زیادہ کبھی کہیں گر جاتا ہے کبھی کہیں گر جاتا ہے اکثر اس کے چوٹ لگ جاتی ہے اور جبکہ اتنا زیادہ دیہان رکھتی ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان شاید جس چیزوں سے ڈرتا ہے نا وہ چیز اس کے سامنے زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو اس لیے نا ہر چیز کے لیے ہر چیلنج کے لیے نا انسان کو تیار رہنا چاہیے تو خیر یہاں ساری میں نے پلیٹس وغیرہ ساری واش کر لیے دیکھ رہے ہیں آپ خوشک بھی کر لیے اور ساری ایک طریقے سے سیٹنگ کر کے رکھ لیے اچھا ہی ہوا خیر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور اسی بہانے ہم نے اپنی کیمیلٹس جو ہے وہ ساف کرنے لگ گئے اب یہ تمام جتنے بھی باؤلز وغیرہ تھے ان کو بھی میں نے کلین کر لیا تھا اور ان کی بھی سیٹنگ کر کے اپنی کیمیلٹس میں رکھنی تھی اچھا میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ سیف جو ہے نا کچھ بھی ایریا کے اندر ہو رہا ہے میرے روم میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے اور کیونکہ میرا روم بلکل کچھ بھی ساتھ یہ اور یہ حسین جو ہے نا میرا دوبتا اس طریقے سے کھیجتا ہے کچھ بھی کام کر رہی ہوتی دوبتا کھیجتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مممہ یعنی اس کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی یہ پروپر تو اسے بولنا آتا نہیں ہے اس طریقے سے مجھے کھیج کے لے کے جاتا ہے اچھا یہ شیٹس بھی جو ہے نا میں نے سوچا ہے کہ کیبنیٹس کے اندر اندر لگا دیں گے تو اس سے یہ ہے کہ کیبنیٹس بھی ساف ستری رہیں گے اور شیٹس بھی چینج ہو جائیں گی اور اسے ہی ہوتا ہے کہ ایک پروپر شیٹ رہتی ہے نا اب جلدی سے بز بردن نکالا شیٹ پہ اپنے ہاتھ مارا اور بلکل ساف سترا تو اچھا لگتا ہے تو ہمیں کٹنگ جو ہے نا شیٹ کی کر رہی تھی درازوں کے حساب سے اچھا یہ والی درازیں تھی نا ان کے اندر مجھے ڈاؤٹ تھا کہ اس کے اندر جو ہے نا چوہ وغیرہ جو چھوٹی سی چویا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وہ آگئی ہے تو خیر یہ جو ہے نا میں ہم اپنے سپونز وغیرہ رکھتے تھے اپنے پکانے والے سپونز باقی چیزیں رکھتے تھے تو مجھے بڑا خطرناک چیز لگی کہ بھائی کچن میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ کچن کا کام جو ہے نا بڑا احتیاط سے ہونا چاہیے اور کھانے کی چیزوں میں تو بہت ہر چیز کا ہم بہت احتیاط کرتے تو ذرا سا بھی ہمیں شک ہوا تو ہم نے پورا کچن خالی کر لیا تھا یہاں دیکھیں یہ جو ہے نا تمام میں نے سارے دھوکے پھر اس کو خوش کر لیا تھا اچھا یہ جو چمچ ہے نا گول سا مجھے پہلے سمجھ نہیں آتا تھا لیکن اب پتہ چل گیا یہ دیکھ کا چمچ ہے جب بھی دیکھ آتی ہے ہماریاں تو اس سے چاول نکالے جاتے ہیں اور اس سے بریانی وغیرہ نکلتی ہے تو تمام اسپونز وغیرہ خوش کر کے رکھوں گی بھیں تاکہ کئی ایسا نہ ہو کہ کوکروچز ہو جائیں یا کچھ بھی ہو جائیں اسی لئے میں نے ایک رات پہلے تمام اسپری بھی کر دیا تھا پپا نے دوائی بھی دال دی تھی جو آٹے میں اس کی گولیاں وغیرہ بنا کے وہ دوائی دال دی تھی اور یہ چمچ جو ہے نا دیکھیں یہ ٹوڑیا ہے میں نے الگ کر دینا یعنی جو جو ایکسٹر چیزیں تھی نا وہ میں نے الگ کر کے سیٹنگ کر کے اسی بہانے سب چیزیں سیٹ ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو اچھا ہے یہ لگے ہاتھ یہ کام بھی ہو جائے گا اوپر پینٹ بھی ہو رہا ہے کچن میں بھی پینٹ ہونا ہے تو اچھا ہے اس سے پہلے یہ کیبنیٹس اور یہ درازے وغیرہ جو ہے نا یہ صاف ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں کہ کب بکھی رہا ہو رہا ہے سب چکا بکھی رہا ہے بکھی رہا ہے تو اب میں ویڈیو کر رہی ہوں سٹاپ اور جب بناوں گی تو یہ سارا سمیٹ کے اور پھر دکھاؤں گے آپ کو جو سارا سمیٹ لوں گی بہت زندہ وغلیز ہو رہا ہے یہ دیکھیں سب جگہ بکھی رہا ہو رہا میں سمیٹ رہی ہوں کولا بھی ٹوٹ گیا ہمارا پتہ نہیں کیا مسئلے ہوا ہیں چلو میں جلدی سے سمیٹ لیتی ہوں پھر بات کرتے ہیں آپ لوگوں سے اور یقین جانئے مجھے اس کے اندر اتنا وقت لگ گیا تھا ایک ایک چیز کو سمیٹ کے اپنی جگہ پہ رکھنا اس میں بہت زیادہ وقت لگ گیا تھا تو ظاہرے جب پپا نے دوائی دالی تھی تو اس کو بہت اچھی طریقے سے صاف کرنا ضروری تھا تو بس ایک ایک چیز کو میں نے بڑے احتیاط کے ساتھ ہر چیز صاف کری یہ کچن کا معاملہ ہے بھائی اور یہ جو چولے ہیں نا ہمارے یہ اتنے زیادہ گندے ہو جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ہم روز صاف کرتے ہیں اور روز گندے ہو جاتے ہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے لئے بھی کوئی حیک وکرہ نکالوں گی یا کوئی چیز ایسی آن لائن مل جائے جس کے اوپر اس کے اوپر لگا دیں اور پھر جو ہے نا یہ اتنے زیادہ خراب نہ ہو اچھا اس کے نیچے دیکھیں اس کے نیچے آئل جم جاتا ہے نا جب تک ہم صاف کرتے رہتے ہیں وہ صحیح رہتا ہے لیکن اس کے بعد جیسے ایک آدمی چھوڑا وہ نیچے زدتا تقریباً تمام آئل جو ہے نا وہ نیچے جم جاتا ہے تو اس کو بھی میں نے کہا کہ اس کو بھی سارا جو ہے نا بلکل صاف کر لیتے ہیں اچھا چوہوں سے مجھے جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہوئے کیسے تو ذرا یہ تھی کہ شاید ہماری کوئی کیابنیٹ جو ہے نا وہ کھلی رہ گئی ہوگی تو اس کی اندر جو ہے نا وہ چھوٹی چھوئی وغیرہ یا جو بھی تھی ہمیں وہمی تھا شاید کیونکہ کچھ میں سے تو ایسا کچھ بھی نہیں نکلا تو میرے ہزبن جو ہے نا یہاں حسین کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے گئے تھے اور حسین جو ہے نا وہ بتایا تھا کہ حسین کہاں گیا ہے حسین نے کیا کر رہا ہے تو جو ہے نا بڑا ماشاءاللہ خوش ہو رہے تھے اور بس کچھن کا صفائی جو ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ رکھنی پڑتی ہے ذرا بھی آپ نے تھوڑا بہت بھی لاپروائی چھوڑی نا تو آپ یقین کریں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اٹرم سٹرم اور اوپن کچھن کا زوہینہ زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے تو یہاں دیکھئے پورا صاف سترہ ہو چکا ہے بہت پیارا لگ رہا تھا میں نے روٹی کے رومال بھی دھو دیئے تھے کچھن بھی صاف کر دیا تھا کولر بھی آج ہمارا پتہ نہیں کیسے ٹوڑیا مجھے سمجھ نہیں آرہا یہاں بھی سارا بکھیرا جتنا بھی تانا وہ سب اپنی جگہ پہ چلا گیا تھا سارے برطن دھل چکے تھے تو وہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا اور یہ اتنا لمبے ٹائم پیریئیڈ میں ہوا تھا کہ وہ اس کیا ہی بتایا جائے لیکن یہ دیکھیں ایک ہی چیز صاف ہونے کے بعد بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب کچھ چیز اچھی ہو جاتی ہے کچھ چیز صاف سترا ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور لائٹ بھی گئی بھی اس وقت اور یہ پھر میں نے بنایا سانوچ کچھن جب کلین ہو گیا تو اس کے بعد یہ بنے ہیں مزیدار سے برگرز اور یہ حسن علی بیٹھے ہیں انتظار میں کہ ماما کھانا آئے یہ دیکھو انتظار کر رہا ہے میرا بی 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 کپ سے میرا کہ ماما کافیری ہوں گی شیڑ ہو گیا بہت زیادہ شیڑ ہو گیا ہے شونون ہو دیا ہے اب تو ہش بھی دو اب تو ہش بھی دو چلو آؤ کھانے کھلاو اپنے ہاچیں میرے گڑے کو کھلاو جی اچھا میں نے حسن کو کھلایا برگر برنا کر اور یہ بمباری بیکری کے کیک آئے ہوئے تھے ہمارے گھر پر اور ساتھ ہی جی یہ دیکھئے میں نے آرڈر کیا تھا یہ ماؤس اور ریٹ کا جو ہے کچھ ہے اس سے جو ہے اس میں آکے چپک جاتے ہیں ایسا کوئی کارڈ بورٹ ترانگا سے کیونکہ میں نے جب جا کے دیکھا اپنے روم کے اندر تو وہ میرے روم کے اندر تک آگئے ہیں اور مجھے اتنا کوئی ڈر لگا کیونکہ یہ دیکھئے اس نے کیا کیا ہے کہ حسن کے تمام جو پیپرز وغیرہ تھے وہ اس نے کھا لیے کتر لیے ان کی نشانی یہ ہے کہ دیکھیں سب کتر کتر کے رکھ دئی ہیں اور مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ آپ کیا کیا جائے تو خیر میں نے وہ منگوا لیا تھا اور مجھے پتہ ہی کیا فکر ہو رہی تھی مجھے ہی فکر تھی کہ حسین جو اے نا ادہ ادہ پھرتا رہتا ہے خدا نہ خواستہ وہ کچھ چیز اٹھا کے موں میں نہ رکھ لے کوئی پوائزن کی چیز نہ ہو تو یہ دوسری روز میں بھی دیکھیں کس طریقے سے وہ کتر آئے چھوٹے چھوٹے دیکھیں آپ نے کتنے انہوں نے کچھرا کر دیا ہے کتر کتر کے تو بس انشاءاللہ اللہ اللہ جو میں نے منگوایا ہے وہ بھی دکھاؤں گی کہ اس نے کام کیسے کیا تو آج کا یہی تا ولوگ اگر ولوگ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا